رام رام آج ہم راجستان کے مانچتر کا اج دن کریں گے راجستان کے مانچتر کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ مہتپون تتھیوں کے بارے میں سنکھ شکت روپ میں جاننا ہوگا جس سے راجستان کا مانچتر ہمارے لیے آسان ہو جائے سیکھا واتی راجستان کے اتر پوروں میں تین جلے سکر جنجنوں سیکھا واتی کے نام سے جانا جاتا ہے اس سکر کا نام سیکھا واتی مہراب سیکھا کے نام پر پڑا تتھا کسی سمیہ میں یہاں پر سیکھا واتی کے راجپوتوں کا ساسن ہوا کرتا تھا اس وجہ سے بھی اس سکر کو سیکھا واتی کے نام سے جانا جاتا ہے سیکھا واتی میں دھیان دینے یوگی سیکھا واتی میں تین جلے ہیں ان میں سے جنجنوں ایک ایسا جلہ ہے جس کی سیما راجستان کے کےول دو جلوں چورو ویسیکر سے لگتی ہے کبھی پیپر میں کشن آ جائے جنجنوں جلے کی سیما راجستان کے کون سے جلوں سے لگتی ہے تو آپ کا اتر ہوگا چورو ویسیکر ساتھیو ہاروتی راجستان کے اتر پورو کی جگہ اب کہاں چلے جائے ہم دکشن پورو دکشن پورو راجستان کے دکشن پورو میں چار جلے بوندی کورٹا بارا جالاوہ اس ستر پر پر پراتی انکال میں ہارا جاتی کے راجپور ساسکوں کا ساسن ہونے کے کارن ان چاروں جلوں کا سمیلت بھوباب ہاروتی کے نام سے جانا جاتا ہے پیپر میں کشن آ جائے راجستان کے دکشن پورو بھاگ کو کس نام سے جانا جاتا ہے ہاروتی ہاروتی راجستان کے کس دیس ہمیشتیت ہے تو راجستان کے دکشن پورو بھاگ ہاروتی کے انترگت راجستان کے کتنے جلے آتے ہیں تو چار بوندی کوٹا بارہ جھالاوار ساتھ یوں ان کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے جیپور ستر میں چھوٹے بچے کو بابو کہا جاتا ہے اور دیکھنے کو جھانکنا کہا جاتا ہے تو جب ایک ماہ اپنے بچے کو بلاتی ہے تو بولتی ہے بابو رہے جھانک رہے بابو تو بابو جھانک ہے جیٹینک آئے ہو جائے بابو جھانکے گا اتنے میں کیا ہو جائے گا ہاروتی بن جائے گا باسے بارہ بوسے بوندی جاسے جالاوار اور کو سے کوٹا تو بابو جھانکو اتنے میں ہاروتی سنباغ کمپلیٹ تو ہاروتی سنباغ کا نام ہاروتی کیوں پڑا کیونکہ یہاں پر پرانچین کال میں ہاراونس کے راج پوتوں کا ساسن تھا راجستان کے کس باغ میں کس باغ کو ہاروتی نام سے جانا جاتا ہے تو راجستان کے دکشنی پوری باغ کو ہاروتی نام سے جانا جاتا ہے راجستان کے اترپوروں میں سیکھاواتی انچل اسطھیت ہے سیکھاواتی انچل کے انترگت تین جیلے ہاروتی انچل کے انترگت چار جیلے آتے ہیں ڈانگ بارت کی ایک ماتر ندی جو بیہر بھومی ڈاکووں دشو سرگناوں کے لیے پرسید ہے چمبل چمبل ندی یہ چمبل ندی راجستان میں پرویس کرتے ہوئے چطورگر سے پرویس کرتی ہے کوٹا بوندی اور کوٹا کے سیمہ پر سے ہوتے ہوئے راجستان کے تین جیلوں کی جلیے سیمہ براتی ہے سوائی مادوپور کارولی اور دھولپ ان سیتروں میں سروادک بیہر بھومی پائی جاتی ہے جس سے ڈاکو یہاں آسانی سے چھپ سکتے ہیں آسانی سے پولیس سے بس سکتے ہیں تو یہ ڈاکووں کے لیے سورکشت شرنگاہ کے روپ میں کام آتے ہیں اس سیتر میں ڈاکووں کا بول والا ہے بیہر بھومی کا بول والا ہے سروادک اونالی کا پردنوالی ندی بھی چمبل ہے تو اس سیتر میں سروادک بیہر بھومی وے ڈاکو ہونے کے قارن اسے ڈاانگ کے نام سے جانا جاتا ہے ڈاکووں کی آراد دیوی کارولی ستھت کیلہ دیوی ماتا ہے تو کارولی ستھت کیلہ دیوی ماتا کو ڈاانگ کی رانی کے نام سے جانا جاتا ہے پیپر میں کشن آجائے ڈاانگ کی رانی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو آپ کا اتر ہوگا کیلہ دیوی ماتا اگر پیپر میں کشن آ جائے ڈام کی رانی کے نام سے راجستان کا کون سا جلہ بھی کھیات ہے تو کرولی جلہ ساتھیوں اب رانی ہے تو بیچ میں ہوگی ارے بھائی رانی تو بیچ میں ہی ہوگی تو دولپور اور سوائی مادوپور کے مجدے میں کون سا جلہ آئے گا کرولی بولو جیسی آرام میوار راجستان کے دکشن پسچن باغ میں میواری باسا بولی جاتی ہے اور مید جنزاتی پائی جاتی ہے اس کارن یہ ہے ستر میوار کہلاتا ہے پراشین کال میں چطور گڑ کے عدین آنے والے ستر کو میوار کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں رانہ ادیسنگ نے ادیپور نامک نگر بسایا اور ادیپور کو اپنی رازدہ نہیں بنایا تو چطور اور ادیپور کا سمیلت بوباغ میوار کے نام سے جانے جانے لگا اس کے بعد ادیپور سے راہ سمندہ لگ ہوا اور چطور گڑ ادیپور اور بانسوارہ تین جلوں سے الگ ہو کر راجستان کا سب سے نیا جلہ راجستان کا تیتیسوہ جلہ پرتاب گڑ بنا تو اب ان چاروں جلوں کا سمیلت ستر چطور گڑ ادیپور راہ سمندہ اور پرتاب گڑ کا سمیلت ستر میوار کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن مکھے روپ سے میوار کے انترگت اُدھیاپور آئے گا اُدھیاپور سنبھاگ یعنی میوار سنبھاگ میوار راجستان کے پوروں میں راجستان کے پوروں میں میوار تھی باسہ بولی جاتی ہے اور میو جاتی کے مسلمان پائے جاتے ہیں اس وجہ سے یہ ہے ستر میوار کے نام سے جانا جاتا ہے اس ستر کے انترگت راجستان کے دو جلے مکھے روپ سے الور تتھا بردپور آتے ہیں تو راجستان کے الور اور بردپور میں کس جاتی کے مسلمان پائے جاتے ہیں میو جاتی کے مسلمان اس ستر میں کونسی باسہ بولی جاتی ہے میواتی باسہ بولی جاتی ہے اسی لئے اس ستر کا نام میوات اس ستر کو میوات نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ساتھیوں میواری باسہ کے کارن میوار بنا میواتی باسا کے کارن میوات بنا باغڑی باسا راجستان کے دکشنی باغ میں راجستان کے دکشنی باغ میں دو جلے ہیں ایک کا نام ہے بانسوارا اور دوسرے کا نام ہے دنگر ان دونوں جلوں میں باغڑی باسا بولی جاتی ہے ان دونوں جلوں میں باغڑی باسا بولی جاتی ہے اس لئے ان دونوں جلوں کو ملا کر سنیوک تروب سے باغڑ کے نام سے جانا جاتا ہے تو باغڑ کے انترگت راجستان کے دو جلے دونگرپروے بانسوار آتے ہیں میوات کے انترگت راجستان کے دو جلے الوروے بردپورے آتے ہیں میواتی باسا راجستان کے کس باغ میں بولی جاتی ہے تو پوری باغ میں باغڑی باسا راجستان کے کس باغ میں بولی جاتی ہے تو راجستان کے دکشنی باغ میں باغڑی باسا بولی جاتی ہے ماروار راجستان کے سروادک بھوباگ پر کون سی بحثہ بولی جاتی ہے ماروار مارواری بحثہ بولے جانے کے قارن جودپور ویپالی کا آس پاس کا ستر ماروار کے نام سے جانا جاتا ہے جودپور ویپالی کا آس پاس کے ستر میں مارواری بحثہ بولی جاتی ہے اسی لیے اس ستر کو ہم ماروار کے نام سے جانتے ہیں ڈونڈ ندی کے آس پاس کا شتر ڈونڈ ندی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس شتر میں ڈونڈری باسا بولی جاتی ہے اس کہنے ترکت راجستان کا جائپور جلا تطہ دوسا جلا آتے ہیں جائپور وے دوسا کا سمیلت بوباب ڈونڈ ندی کے نام سے جانا جاتا ہے اس شتر میں ڈونڈ نمگ ندی بہتی تھی راجستان کی ایک ماتر نہر جس میں کیول پھوارا پدتی سے سچائی کی جا سکتی ہے راجستان کی ایک ماتر نہر جس میں کیول پھوارا پدتی سے سچائی کی جا سکتی ہے نرمدہ نہر نرمدہ نہر سے راجستان کے دو جلے نرمدہ نہر سے راجستان کے دو جلے باڑ میر تتہ جالور کو پانی ملتا ہے تو نرمدہ نہر سے لابانوی راجستان کے جلے بارڈ میں اروے جالو راجستان کی کس نہر میں کیولپ ہمارا پدتی سے سچائی کی جا سکتی ہے اس پرنکلر سسٹم سے سچائی کی جا سکتی ہے تو آپ کا اتر ہوگا نرمدہ نہر راجستان میں سروادک ان راجستان میں سروادک پھلوں کا اتپادن گنگا نگر جلے میں ہوتا ہے اسی لئے راجستان کے گنگا نگر جلے کو انبندار یا پھلوں کی ٹوکری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نوابوں کے نگری ساتھیوں راجستان کی سب سے پراشین ریاست میوار راجستان کی سب سے بڑی ریاست ماروار راجستان کی سب سے نئی ریاست جالاوار راجستان کی ایک مہتر مسلم ریاست توہو راجستان کی ایک مہتر یا دو ریاست کرولی راجستان کی دو جاٹ ریاستیں برد پر وے دھول پر ساتھیوں راجستان کی سب سے پراشین ریاست میوار راجستان کی سب سے نئی ریاست جالاوار راجستان کی سب سے بڑی ریاست ماروار راجستان کی ایک مہتر مسلم ریاست ہونے کے قارن ٹوک کو نوابوں کی نگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجستان کی ایک مہتر یادو ریاست کرولی راجستان کی دو جاٹ ریاستیں برد پروہ دھول پروہ مطیرے کی راہ سوڑہ سو چونوالیس میں یہ راجستان کے دو جلے یہ بی کانیر یہ ناگور بی کانیر کا یہ بی کانیر اور ناگور کی بورڈر اس بورڈر کے اس طرف ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا سیلوہ اور اس بورڈر کے اس طرف ناگور میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا جاکھ لیا سیلوہ گاؤں کے کسان نے مطیرے کا پودا لگایا اور اس کی بیل جاکھ لیا گاؤں میں پہنچ گئی اور مطیرہ مطیرہ یعنی تربوز بیل کے ہی تو لگے گا تو کہاں پر لگا ناگور میں تو ناگور کا کسان کہتا ہے کہ یہ مطیرہ تو میرا ہے بی کانیر کا کسان کہتا ہے کہ نہیں یہ تربوز تو میرا ہے میں نے اس کو بویا ہے میں نے اس کو پانی دیا ہے میں نے اس کے لئے محنت کیے تو یہ تربوز میرا ہے اس بات کو لے کر اس مطیرے کے مالکانہ حق کو لے کر ویواد ہوا اور اس ویواد میں بی کانیر ریاست کی سینہ ویل ناگور ریاست کی سینہ ہی آپس میں بڑھ گئی اور ہزاروں سینکوں کو اپنی جان گوانی پڑی اس کے بعد انتطہ اس ید میں بی کانیر ریاست کی وجہ ہوئی اور ہزاروں لوگوں کا بلی دان دینے کے بعد بی کانیر ریاست کو مطیرہ کھانے کو ملا تو مطیرے کی راڑ کب ہوئی سوڑہ سو چموالیس کون سے دو جلوں کے مدد ہوئی کون سے دو ریاستوں کے مدد ہوئی بی کانیر اور ناگور اس میں وجہ کس کی ہوئی بی کانیر ریاست کی بی کانیر ریاست کا ساتھ کون تھا کرن سینہ مطیرے کی رار کے سمیں بیکہ نے ریاست کا ساسک کون تھا کرن سنگھ تتہ ناغو ریاست کا ساسک عمر سنگھ راتھو تو دوستوں کہیں سنائے گیا کہ ایک پھل کو لے کر ہزاروں لوگ اپنی جان گوا دیں اور ید لڑا جائے تو it's happened only in راجستان مطیرے کی رار کے بعد عجمیر سنبھاغ راجستان کو سات سنبھاغوں میں بانٹا گیا ہے ان میں سے ہم بات کرتے ہیں عجمیر سنبھاغ کی عجمیر سنبھاغ کے انترگت راجستان کے چار جلے عجمیر بیلوارا ناغور اور ٹون آتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ٹرک اب بھی نہ ٹون اب بھی نہ ٹون تو عجمیر سنبھاغ کے انترگت راجستان کے چار جلے عجمیر بیلوارا ناغور تتھا ٹون آتے ہیں اس کے بعد راجستان میں ایک مندر ہے کرنی ماتا کا مندر کرنی ماتا کا مندر کہاں پر ہے دوستو تو دیس نوک بی کانیر دیس نوک بی کانیر اور دوستو یہاں کافی بڑے آکار کے چوہے پائے جاتے ہیں یہاں پر کافی بڑے آکار کے چوہے پائے جاتے ہیں اگر پیپر میں کشن آ جائے چوہوں کی دیوی کے روپ میں کونسی لوگ دیوی بھی کھاتے ہیں تو کرنی ماتا کرنی ماتا کا مندر کہاں ہے دیس نوک بی کانیر تو دوستو بی کانیر سنبھاگ کے انترگت بھی چارجی لے آتے ہیں بی کانیر سنبھاگ کے انترگت بھی چارجی لے آتے ہیں تو بڑے چوہے کہاں پائے جاتے ہیں کرنی ماتا کے مندر میں بی کانیر میں تو بگ چوہا اس کو یاد رکھنے کی ٹریک ہے بگ چوہا بی یعنی بی کانیر گی یعنی گنگا نگر چو یعنی چورو ہا یعنی ہنمانگا ساتھیوں سیکھاوٹی کے انترگت راجستان کے تین جلے سیکھ کر جنجنو چورو جنجنو سیکھاوٹی کا وہ ہے جلہ جس کی سیما راجستان کے کیول دو جلوں سیکھ کر اور چورو سے لگتی ہے ہاڑوٹی کے انترگت راجستان کے چیار جلے بارہ بوندی جالاوار کوٹا ہاڑوٹی راجستان کے کس دی سامے ہے دکشن پوروں میں سیکھاوٹی راجستان کے کس دی سامے ہے اتر پوروں میں راجستان کے اتری پوری سہتر کو کس نام سے جانا جاتا ہے سیکھاواتی راجستان کے دخشنی پوری بھوبا کو کس نام سے جانا جاتا ہے ہار ہوتی راجستان میں سروادک بیہر بھومی کہاں پائی جاتی ہے تو دولپور دولپور کرولی سوائی مادوپور کا سمیلت سہتر کس نام سے جانا جاتا ہے ڈانگ راجستان کی کون سی ندی بیہر بھومی وے اولا لکا پردن تتہاڈاکوں کے لیے ککھات ہے چمبل ندی دان کی رانی کیلہ دیوی کیلہ دیوی ماتا کا مندر کہاں ہے کارولی میں میہوار راجستان میں میہوار میہواری بھاسا کس بھاگ میں بولی جاتی ہے راجستان کے دخشنی پسچمی بھاگ میں میہوار کے انترگت مکھے روپ سے چطور گھڑ آتا تھا چطور گھڑ سے ادھے سنگھ نے ادھے پور نامک نگر بسایا اور اس کو اپنی رازدہ نہیں بنایا تو میہوار کا کے اندر ادھے پور ہو گیا ادھے پور سے پرتھکو کا راہ سمند بنا ادھے پور اور چطور گھڑ سے پرتھکو کا راجستان کا سب سے نیا وی تیتی سوانجیلا پرتاب گھڑ بنا تو آج کی تارک میں چطور گھڑ ادھے پور راہ سمند اور پرتاب گھڑ کے سمیلیت روپ کو ہم میہوار نام سے جانتے ہیں میہوار کے انترگت مکھے روپ سے تو ادھے پور آپ کا اتر ہوگا میہوار تی بھاسا راجستان کے کس بھاگ میں بولی جاتی ہے تو راجستان کے پوری بھاگ میں میہوار تی بھاسا بولی جاتی ہے وی میہوار جاتی کے مسلمان پائے جاتے ہیں اسی لئے اس بھاگ کو میہوار نام سے جانا جاتا ہے اس کے انترگت راجستان کے دو جلے الورو بھرت پر آتے ہیں راجستان کے دکسنی بھاگ میں کونسی بھاسا بولی جاتی ہے بھاگری بھاسا بھاگری بھاسا راجستان کے کونسے جلوں میں بولی جاتی ہے دونگر پر اور بانسوارا دونگرپرو اور بانسوارہ میں باغڑی باسا بولے جانے کے کارن یہ ہے ستر باغڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مارواری باسا راجستان کے کس ستر میں بولی جاتی ہے جود پروے پالی راجستان کے سروادک ستر پر بولی جانے والی باسا مارواری جود پروے پالی کس ستر کے انترگت آتے ہیں تو ماروار کے انترگت آتے ہیں دونڈاڑی باسا راجستان کے کس ستر میں بولی جاتی ہے تو جہپورو اور دوسہ کے آس پاس کے ستر پھل میں دھونڈاری باسا بولی جاتی ہے اور کسی سمیہ پر یہاں ڈھونڈ نامگ ندی بہتی تھی دھونڈ ندی کا آپوہ ستر بھی دھونڈاری نام سے جانا جاتا ہے اور جہپورو اے دوسہ کا کچھ واگ جہاں پر دھونڈاری باسا بولی جاتی تھی وہے بھی دھونڈار کے نام سے جانا جاتا ہے نربدا نہر راجستان کے ایک ماتر نہر جہاں ہمارا پدتی سے سچائی کی جاتی ہے وہ ہے نربدا نہر نربدا نہر سے راجستان کے دو جلے بار میر و جالور لابانویتے ہوتے ہیں راجستان میں سروادک ان و راجستان میں سروادک پھلوں کا اتپادن کس جلے میں ہوتا ہے گنگانگر اسی کارن گنگانگر جلے کو راجستان کا انبندار یا راجستان کی پھلوں کی ٹوکری کے نام سے جانا جاتا ہے مطیرے کی رار سولہ سو چموالیس میں بیکانیر و ناگور ریاستوں کی سیناؤں کے مدیہ مطیرہ یا تربوز نامت پھل کے مالکانہ حق کو لے کر ہوئی جس میں بیکانیر ریاست و جائی ہوئی اس سمیں بیکانیر کا ساسک کرن سنگھ ناگور کا ساسک امر سنگ راتھور تھا اجمیر سنبا کے انترگت راجستان کے چار جلے اجمیر بھیل وارا ناگور وے ٹونک آتے ہیں ان کو یاد رکھنے کی ٹرک ابھی نہ ٹونک کرنی ماتا کا مندر دیس ناک بیکانیر بڑے آکار کے چوہوں کے لئے پرسید ہے راجستان کی چوہوں کی لوگ دیوی کے روپ میں کون بھی خیات ہے تو کرنی ماتا تو بیکانیر میں بڑے چوے پائے جاتے ہیں اسی لئے بیکانیر سنبا کے انترگت چار جلے آتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کی ٹرک بگ چوہا بی یا نہیں بیکانیر گے یا نہیں گنگا نگر چو یا نہیں چورو اور ہے یا نہیں ہنمان مرد دوستو اس پرکار راجستان کے مانچتر کو بھرنے کے لئے آوشک مہتوپون تتھوں کو ہم نے جانا اب ان کی سائطہ سے ہم راجستان کے مانچتر کو آسانی سے کمپلیٹ کر لیں گے ڈیئر فرینڈز ٹیکنیکل ایشیوز کے چلتے آج ہمیں اس ویڈیو کو یہیں پر ویرام دینا ہوگا کل اس ویڈیو کو سی ایس واغ سہیت ریلیز کر دیا جائے گا تب تک آپ لوگ آج اس ویڈیو میں دیئے گئے مہتوپون فیکٹس کو اچھے سے سمجھ لیں جس سے کل آپ کو راجستان کا مانچتر بھرنے میں کسی پرکار کی کٹھنائی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ آسانی سے راجستان کا مانچتر بھر سکیں کل آپ سبھی لوگ ویڈیو دیکھنے سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ساتھ میں راجستان کے کچھ خالی مانچتر لے کر بیٹھیں آج کے ویڈیو کے بارے میں کمنٹس کر کے ہمیں جرور بتائیں جس سے آگے ہم اور اچھے ویڈیو بنانے کی پریڑنا پا سکیں آپ سبھی کو رام نومی کے پاون اوسر کی ہاردک شبکام لائیں جائے سری رامو موسیقی